موسیقی الحمدللہ وحدا و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ الا شریک اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہ و رسول عامباد ناظرین ہم بات کر رہے ہیں میراس میں عورتوں کے حقوق پر اس موضوع کے تحت کوجستہ درست میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ اگر ہم میراس میں خواتین کو ان کی حقوق دیں گے تو اس عمل پر ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے یعنی میراس میں وراثت نے عورتوں کو ان کا حق دینے کے پیچھے فوائد کیا ہیں اس کا کیا کیا فائدہ ہے اس کی کیا فضلت ہے اور ایسا کرنے سے ہم کو کیا مل سکتا ہے اس پر آج کے درست میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے تو سب سے پہلا فائدہ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اگر ہم اسلامی نظام میراس پر عمل کریں گے اور جس کا جو حق ہے ان کو دیں گے اسی طرح عورتوں کا جو حق ہے ان کو دیں گے تو اس عمل پر اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے چنانچہ سور نیسا میں جہاں اللہ رب العالمین نے میراس کے احکام اور میراس کے مسائل بیان فرمائے ہیں وہاں اللہ رب العالمین میراس کے مسائل بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَمَيُدْ إِلَّهَ وَرَسُولَهُ جو اللہ اس کی رسول کی اطاعت کرے گا یعنی میراس کے سسلے میں اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے اس پر عمل کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کا ثواب کیا بتلا رہا ہے اللہ فرماتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو یعنی میراس کے مسائل پر اور میراس سے متعلق اللہ اس کی رسول کے احکامات پر عمل کرنے والوں کو اللہ صلح کیا دے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی تو اللہ رب العالمین میراس کے احکام پر عمل کرنے پر جنت کا وعدہ فرما رہا ہے عظیم و شان جنت کہ ایسی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور یہی نہیں بلکہ اللہ آگے فرماتا ہے خالدین فیہا کہ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دیکھیں اللہ رب العالمین کی تعبیر دیکھیں اللہ رب العالمین کا وعدہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کیا بشارت دے رہا ہے کہ تم کسی کا مال لے کر بھالا نہیں کر لوگی بلکہ تم کسی کا مال دوگے تو اس کا فائدہ کیا ہے اللہ تمہیں کتنا دینے والا ہے اللہ تمہیں کتنا دینے والا ہے جنت دے گا ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَزِيمِ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کامیابی کیا ہے بہت بڑی کامیابی نہیں اَلْفَوْزُ الْعَزِيمِ عظیم کامیابی ہے بہت بڑی کامیابی ہے کہ آدمی اللہ کی جنتیں پا جائیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کو اس کو مل جائے یہ بہت بڑی کامیابی ہے لیکن آدمی جب شیطان کے بہکام میں آتا ہے تو وہ کامیابی اسی کو سمجھتا ہے کہ ہم کس کو ٹھک لیں کس کا پیسہ ہم اپنی جیب میں کر لیں یہی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے اسی میں ہمارا بہت بھلا ہو جائے گا لیکن اللہ کہتا ہے یہ بڑی کامیابی نہیں ہے بڑی کامیابی ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں جنت مل جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جنت تمہارا ٹھکانہ بن جائے یہ اللہ حرب العالمین وعدہ فرما رہا ہے اس جنت کا اور اس جنت میں ہمیشگی کا وعدہ اللہ حرب العالمین نے کب کیا ہے میراس سے متعلق اللہ کے بتائے ہوئے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے تو اس پر اللہ رب العالمین نے اس جنت کا وعدہ کیا ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رکھنے کے لئے وعدہ کیا ہے اور اسی کے ساتھ اسے بہت بڑی کامیابی قرار رہ گیا ہے تو یہ اس کا فائدہ ہے کہ اگر ہم میراث کے احکام پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے یہ تو اللہ کی بات ہوئی قرآن کی بات ہوئی اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو ایک حدیث میں بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ میراث کے احکام پر عمل کریں گے یعنی عورتوں کو ان کے حقوق دیں گے بیٹیوں کو بہنوں کو ان کے حقوق دیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت کا وعدہ کیا ہے جنت کی مشارہ دیئے وہ حدیث مستند احمد کی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی تین لڑکیاں ہوں یا تین بہنیں ہوں یا دو لڑکیاں ہوں اور دو بہنیں ہوں کہ کسی شخص کی تین بیٹیاں ہوں اور تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں ہوں اور دو بہنیں ہوں اور وہ شخص ان بیٹیوں کے بارے میں اور ان بہنوں کے بارے میں اللہ سے ڈرے یعنی کسی باپ کی بیٹیاں ہوں تو ان بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی نہ کریں اگر اپنے بیٹیوں کو کچھ دے رہا ہے تو بیٹیوں کو بھی دے ان کے ساتھ انصاف کریں اور اسی طرح سے کسی شخص کی بہنیں ہیں تو ان بہنوں کے ساتھ انصاف کریں یعنی ان کے ساتھ ظلم نہ کریں ان کا کوئی حق ہے تو مارے نہ بلکہ اس کے پاس ان کا کوئی حق ہے تو ان کو دے دے اگر ایسا کوئی کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت کیا دے رہے ہیں دخل الجنہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا تو مستد حمد کی اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی بہن کے بارے میں اللہ سے ڈرے یعنی اپنی بہن کی حقوق کو دے تو اس بات میں میراز کا مسئلہ بھی آ گیا کہ میراز کے سسلے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی بہن کے حقوق کو غصم نہ کرے بلکہ اپنی بہن کے حقوق کو دے ڈالے تو اس کے اس عمل پر بھی اس حدیث کی روشنی میں اس کے لئے جنت کی بشارت تو اس طرح سے قرآن کی آیت ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں تو قرآن کی آیت کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دونوں کی روشنی میں ایک بہت بڑا فائدہ جو ہمارے سامنے نظر آتا ہے میراس کے عقام پر عمل کرنے کا عورتوں کو ان کا حق دلانے کا وہ یہ کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے اس عمل پر جنت کا وعدہ ہے آگے بڑھتے ہیں میراس میں عورتوں کو ان کا حق دینے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کی اقتصادی حالت معاشی حالت بہتر ہوگی اچھی ہوگی ہم سب کو معلوم ہونا چاہے کہ اللہ حرب العالمین نے مسلمانوں کی اقتصادی معاشی حالت کی بہتری کے لیے دو نظام دیا ہے اور بہت بہتری نظام دیا ہے ایک زکاة کا اور دوسرا میراس کا زکاة کے سسرے میں اللہ حرب العالمین کا فرمان یہ ہے کہ اگر کسی کو متعینہ مقدار میں مال عطا ہوتا اللہ کی طرف سے تو اس کا ایک نظام بنایا گیا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے کہ ایک خاص مقدار میں اس کو مال سالانہ عدر کرنا ہوگا اور اسی طرح سے میراس کے بارے میں اللہ حرب العالمین کا قانون ہے جو آپ کے سامنے باتیں بہت ساری آ چکی ہیں کہ اگر کسی کے پاس بہت سارا مال ہے اس نے کما لیا وہ مر رہا ہے تو اب یہ ایک شخص کا مال اللہ تعالیٰ اس کے بہت سارے رشداروں میں تقسیم کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے زکاة کا اور میراس کا اس دونوں اس دونوں نظام کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں جس سماج میں یہ دونوں نظام رائج ہوتا ہے اس سماج سے غریبی ختم ہوجاتی ہے اس سماج سے غربت ختم ہوجاتی ہے اس سماج میں پیسوں کا دولت کا توازن برقرار رہتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا امیر ہو اور کوئی ہمیشہ غریبی میں مرتا رہے دیکھیں جس سماج میں سودی نظام ہوتا ہے جہاں سودی کاروبار ہوتے ہیں جہاں لوگ سودی لیندین کرتے ہیں ایسے سماج میں آپ دیکھیں گے تو کیا نظر آئے گا کوئی آدمی بڑے سے بڑا ہوگا امیر بنتا چلا جائے گا اور غریب غریب بنتا جائے گا یعنی جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس اور پیسہ آئے گا اور جس کے پاس پیسہ نہیں اس کا اور پیسہ کم ہوگا یہ نتیجہ ہوتا ہے سودی نظام کا جس معاشرے میں بھی سودی نظام ہوگا وہاں بڑا آدمی اور بڑا بنے گا اور چھوٹا آدمی اور چھوٹا بنتا جائے گا لیکن جہاں اسلامی نظام ہو زکاة کے نظام ہو اور میراس کے نظام ہو تو یہاں پر مال ایک آدمی کے پاس جمع نہیں ہو باتا بلکہ بٹھ جاتا ہے زکاة کی شکل میں اللہ بڑے سے بڑے مالدار آدمی کا مال بٹھوا دیتا ہے اور اسی طرح سے میراس کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین بڑے سے بڑے شخص کی دولت کو بٹھوا دیتا ہے تو اس دونوں نظام سے زکاة اور میراس سے ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے کیونکہ اسلام میں یہ نہیں پسند کیا گیا ہے کہ ایک ہی آدمی ساری دولت پر قبضہ کر لے اور دولت اس کے پاس اکٹھا جمع ہو جائے اور دوسرے لوگ محروم رہے اس حسنے میں قرآن اور ردیس دونوں میں اشارے ملتے ہیں چنانچہ قرآن میں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین سورہ 8 رائے 7 میں فرماتا ہے یہ زکاة وغیرہ کے اس حسنے میں فرماتا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ دولت اور مال پیسہ مالداروں کی بیچ میں جمع ہو کر رہ جائے اور غریبوں کو نہ ملے یہ قرآن کی آیتیں اور آپ صحیح بخاری کے حدیث دیکھیں تو اللہ کے نبی سورہ نے زکاة کا فائدہ یہ بتایا ہے کہ مالداروں سے زکاة لی جائے گی اور غریبوں کو لوٹا دی جائے گی غریبوں کو دے دیا جائے گا تو دیکھیں اسلام کا جو یہ نظام ہے معاشی نظام اس میں مالدار جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے اللہ ان کو یہ حکم دیتا ہے ان کے لئے ایسا نظام بناتا ہے کہ ان کا پیسہ اور لوگوں میں بڑھتا رہے اللہ رب العالمین کسی کو بہت زیادہ پیسہ اس لئے نہیں دیتا ہے کہ وہ ہی سب پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے بلکہ وہ ایک طرح سے قوم کا خادم ہوتا ہے ایک طرح سے خدمتگار ہوتا ہے یعنی وہ محنت کر کے بہت سارے پیسے کماتا ہے لیکن اب اس کے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قوم کی حفاظت کرے اور قوم کے غریبوں پر نظر انعائد کرے اور ان تک بھی پیسے پہنچائے تو یہ جو نظام ہے اسلام کا زکاة کا نظام یا میراس کے نظام ان دونوں پر عمل ہو تو مسلمانوں کی بھی سے غریبی ختم ہو جائے وہ خوشحال ہو جائیں وہ صحت مند ہو جائیں اور وہ معیشت کے سسرے میں ان کی حالت بہتر ہو جائے آگے بڑھتے ہیں ایک تیسرا فائدہ یعنی اسلام کے انسانیں میراس پر عمل کریں گے عورتوں کو ان کے حقوق دیں گے تو اس کا ایک تیسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے سے جہیز کی لا نکتہ خاتمہ ہو سکتا ہے جہیز کے بارے میں بہت میں بتایا جائے چکا ہے لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے بہت بڑی مصیبت ہے جو ہمارے سماج کا مصنف ہے اس کا خاتمہ کیسے ہو آجے کی یہ جو جہیز کا عذاب ہے یہ پورے ہندوستان میں پورے بڑھے صغیر میں لوگوں کے سروں پر مسئلت ہے اور اس کے خاتمے کا کوئی علاج کسی کو نظر نہیں آتا ہے لیکن حقیقت میں آپ بھول کریں تو اگر اسلام کے نظام نراز کو رائج کر دیں تو یہ ایک بہتری محراب ہو سکتا ہے جہیز کے خاتمے کیلئے ایک سب سے اہم کردار بھی ہو سکتا ہے یہ نظام نراز تو یہ جو لحنت ہے جہیز کی جس کے لئے سے پورا ملک اور پورا معاشرہ پریشان ہے اور تقریبا سارے لوگ اس کی مذہبت کرتے ہیں اس کے خلاف ہیں بلکہ ملک کی دمانے پر تو قانون بھی بن چکا ہے کہ اگر کسی نے جہیز کا مطالبہ کیا یا جہیز کے نام پر کسی عورت کو ستایا تو اس کی خلاف فیس ہو جائے گا اس کی خلاف مقدم ہو جائے گا اس کی جیل ہو جائے گی یہ سارے قوانین بلد ہیں لوگ پریشان ہیں جہیز کے چکر میں اس کا خاتمہ کیسے ہو اس کا ازالہ کیسے ہو کوئی صورت کسی کو نظر نہیں آتی ہے کہ جہیز کو کیسے قتل کیا جائے میرے بھائی اس کی بہتری صورت نہیں ہو سکتی ہے بہتری شکل دے سکتی ہے کہ ہم نیراس کے نظام پرائج کریں تو اس سے انشاءاللہ جہیز کا خاتمہ ہو جائے گا اور جہیز خاتمہ ہو جائے گا اور بہت ساری ماں و بہنوں کی عزتیں بلد جائیں گی صرف عزتیں نہیں بلکہ ان کی جانیں بھی کر جائیں گی کیونکہ آج پر جہیز کی خاتل کتنے لوگوں کی جانیں حیلال کر جاتی ہیں کتنے لٹوں کو جلا بھی آجتا ہے کتنے لٹوں کو جان سے مار بھی آجتا ہے جو اس کو ختم کرنے کے لئے جو چیز بہت بڑا کندار ادا کر سکتی ہے وہ نظام مراث پر عمل کریں اگر مسلمان اس پر عمل کریں تو ان کی اس اماس سے جہیز کے لانت ختم ہو سکتی ہے اور کوئی بہت نہیں کہ اگر انہوں نے ایسا عمل کر کے دکھا دیا جہیز کو ختم کر کے دکھا دیا تو کوئی بہت نہیں کہ دوسری قومیں بھی ان کے اس عمل کی کاپی کریں اس پر عمل کریں بلکہ اسی کے درمے سے وہ اسلام کے بھی قریب آئیں اسلام کے بارے میں بھی اچھا خیال اکھیں یہ کتنا بہترین نظام ہے کہ اس میں ایسی کوئی جہیز وگرہ کی لانت نہیں ہے لیکن افسوس ہے کہ آج مسلم معاشرے میں بھی جہیز کی لانت عام ہے اور مراث پلکل مراث کا نظام پلکل ماتوں میں ختم ہے تو ایک بہت بڑا فائدہ جو مراث کے نظام پر عمل کرنے کا ہے عورتوں کو ان کے حکوم دینے کا ہے وہ یہ کہ جہیز کا خاتمہ ہو جائے گا اور جہیز کے خاتمے کے ساتھ ایک اور پہشانی بھی ہو جائے گی وہ یہ کہ آج ہمارے معاشرے میں نرکیوں کی شادیاں جلد نہیں ہو رہی ہیں لنکیاں اپنی جھانی کی عمر کراس کر رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں وہ تیس سال کی الرمی تیس سال سے بھی اوپر کی الرمی لیکن پھر بھی ان کی شادی نہیں ہو کر رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کی شادی علیانی ہوگی لیکن اگر ان کے ساتھ مان جنگ جائے گا اگر ان کے ساتھ ویراسط کا کریکشن جوڑ دیا رہے تو میرے بھائیوں بہت ساری ریکھیوں کی شادی آسانی سے ہو سکتا ہے بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو آج جمعان آؤٹیں جو گھر پر رہی ہوئی ہے اور اسے شادی کے نگلے کو تیانی ہوئی ہے ان کے لئے بھی محفول دستانی آتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ برکل دیان و بھدتگار ہیں وہ سمجھئے شادی کا دن آخری دن ہوتا ہے ان کے گھر پر وہاں سے جب الگ ہوتی ہیں لیکن اگر ملاس بھی اس سے جڑا ہو تو ایک بہت اچھی بات ہوئی ایک عورت کے اندر ایک لڑکی کی شخصیت کے اندر ایک بہت بڑا وزن آ جائے گا تو اس طرح سے ان کی شادیوں میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کا مسئلہ بھی خان ہو جائے گا تو یہ تیسرا قائدہ ہے اسلامی نظامی مراز پر عمل کرنے کا کہ اس کے ذریعے انشاءاللہ جہز کی لانوزی ختم ہو جائے آگے بڑھیں اسلامی نظامی مراز پر عمل کرنے کے ایک چوتہ پر رہی ہے کہ اگر عورتوں کو ان کے حقوق دی جاتے ہیں مراز میں تو ایک عورت کی شادی ہوتی ہے شادی ہونے کے بعد جب وہ اپنے سسرال میں لگتی ہے اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے تو اس کی اچھی خاصی عزت ہوتی ہے شوہر کی نظر میں اس کی عزت ہوتی ہے سسرال میں سب کی نظر میں اس کی عزت ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق دراسس سے جڑا ہوا ہے وہ اپنے باپ کے مال سے کنیکٹ ہے تو اس حوالے سے بھی اس کی ایک عزت ہوتی ہے اس کا ایک احترام ہوتا ہے خود شوہر اس کا احترام کرتا ہے اور ہر کوئی اس کی عزت کرتا ہے لیکن جو کہ آج ایک عورت اپنے ماں باپ سے برکل کٹ کر اپنے شوہر کے پاس آتی ہے اس کا ایک بھیانت انجامی ہوتا ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کے گھر غلام سمجھ جاتی ہے نوکرانی سمجھ جاتی ہے شوہر اس کے شوہر کے ماں واپ یعنی اس کے ساس اس کو نوکرانی سمجھتے ہیں اور اس کو بہترین نوکرانی غلام رباندی کی طرح اس سے کام کلاتے ہیں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کے بارے میں تصوری ہوتا ہے کہ یہ اب کلی طور سے ہماری دھرکی ہے اب اس کا اپنے ماں واپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اگر یہ مال کا تعلق باتی رہے اگر یہ ویراست کا تعلق باتی رہے تو یہ جو ساس بہو کی جھگریں ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے سسران میں اس کو عزت نہیں لی شوہر کی نظر میں اس کو عزت نہیں لی آپ دیکھیں آج کلکی بیویاں اگر کچھ غلط کرتی ہیں اور شوہر غصہ ہوتا ہے تو غصے میں فور اس کو اطلاق خلاق بولنے گا اس کے بعد کتنا بڑا فساد ہوتا ہے یہ پوری دنیاں جانتی ہیں خاص طرح سے کہ اطلاق کے مسئلے میں نواقف ہیں اور کتاب و صلح کے خلاق خلاق کے مسئلے بنا منا بھی رکھے ہیں اس کی حصہ اور غلط کرتا ہے یہ آپ دیکھیں آج کسرت سے جو طلاق ہو لیے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اس عورت کا تعلق مال سے نہیں ہے اگر اس عورت کا تعلق مال سے ہو جائے دراست سے عورت کلک ہو جائے تو آدمی جانتی طلاق بھی نہیں دے گا یہ جو غصہ ہے نا یہ جو بار بار طلاق جانے کے بعد کہتے ہیں غصے میں گول دیا غصے میں گول دیا یہ غصہ اچھی طرح کنٹر ہو جائے گا اگر عورت کو اس کا حصہ ملنے لگے تو آدمی کا دیمہ کھتا نہیں آجائے گا پھر وہ طلاق نہیں دے گا بلکہ عورت اگر بولے تم مجھے طلاق دے دو مجھے خلا دے دو مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ تو کسی پارچ کریں گا کہے گا میاں نمیت جبعہ ہوتے رہتے ہیں اس نے مراج رہنگی کیا بات ہے یہ اس طرح کی بات ہو لے گا جو طلاق نہیں دے گا اس طرح کی بات ہو لے گا اگر وہ مال سے کرنکتے ہیں لیکن آج یہ بیچاری مجبور ہے اور بلیک میل ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس کی مجھے لے ہیں کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے پلی طور سے کاٹ دی گئے ہیں کوئی کنیکشن نہیں بچا ہے شادی کے بعد اس لئے اب وہ بیچاری مجبور ہے اور باہت باہت کر اس کو طلاق دے جاتی ہے اس کو ضرور بہتر ہے تو یہ ایک فائدہ ہوتا شادی کے بعد اگر اس کو مراج سے دوڑا جائیں کہ اپنے سسرار میں اس کو عزت ملے گی شوہر کی نگاہ میں اس کو عزت ملے گی اسے طلاق کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بہت ہی مسئلہ بگڑ جائے کبھی کر چاہے طلاق کی بات آئے ورنہ بہت بات پر طلاق کی بات نہیں آئے گی یہ ساری اس کو عزت ملے گی اور ایک بہت بڑا مائدہ یہ ہے کہ اگر عورت کو آپ میراس دیں گے اس کو میراس میں حصہ دیں گے تو پھر اس عورت کا اپنا مال محبوس رہے گا اس پر کوئی قبضہ نہیں کر پائے گا ہمارے یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کو میراس کے بجائے جہیز دے رہتا ہے اب یہ جہیز اس کے سسرار میں آتا ہے سارے لوگوں میں بڑھ جاتا ہے کوئی کچھ اس کا شاہر لیتا ہے اس کی ساس لیتی ہے اس کا سسر لیتا ہے کئی لوگ اس کو لے کے مل بڑھ کے کھانی بڑھ جاتے ہیں لیکن اگر جہیز دینے کے بجائے ہم عورت کو میراس دیں تو اس کا فائدہ ہوگا کہ یہ میراس اس کے پاس محفوظ رہے گا اس کے علاوہ کسی اور کے خاتے میں نہیں جائے گا یہ اسی کے ایک آنٹ میں رہے گا اگر مرکی کا باب زندہ ہے تب تو اس کے باب بھی کے پاس رہے گا مرنے کے بعد اس کے نام ہوگا اس کے ایک آنٹ میں آئے گا اس کے اپنے خاتے میں رہے گا کوئی اس میں حصتے دار نہیں بن سکتا ہے یہ بہت بڑا فائدہ ہے جہیز کیلئے کہ میراس دینے گا کہ میراس کے دلیے عورت کا اپنا مال محفوظ رہتا ہے اس پہ کوئی کمزہ نہیں کر سکتا اس کو کوئی اپنا نہیں سکتا لیکن آپ جانتے ہیں کہ جہیز کی شکل میں یا توفیل کی شکل میں ایک عورت جو کچھ اپنے ہاں پہ لے کر آتی ہے ساتھ اس کے ہاں بڑھ جاتا ہے اور اجنہوں سے لوگ اس کو لے لیتے ہیں اس کے پاس بچتا ہے ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی کے ساتھ ساتھ اس کے شوہر کی بھی عزت رہتی ہے جب عورت جہیز نہیں لاتی ہے میراس لیتی ہے تو ایسی صورت میں نہ صرف بی کی سسرال میں اس عورت کی عزت رہتی ہے بیوی کی عزت رہتی ہے بلکہ اس کے شوہر کی بھی عزت رہتی ہے اصل میں اگر ایک عورت توفے لے کر آئے جہیز لے کر آئے تو کبھی کبھی اس جہیز کا حوالہ دے کر عورت شوہر کو بھی بلیک مل کرتی ہے کیونکہ یہ شوہر اس کے جہیز کمال استعمال کر چکا ہوتا ہے اس کی لاہی بھی بائی چلاتا ہے اس کی لاہی بھی گاڑی میں گھنٹا ہے اس کی لاہی بھی بستر پھرست ہوتا ہے یہ ساری چیزیں یوز کر رہا ہوتا ہے شوہر اس لئے کیا ہوتا ہے شوہر بھی اس کے احسان پر دباہ ہوتا ہے تو عورت کو تو عزت نہیں لیاتی ہے اس کو تو دباہ نہیں لیاتا ہے لیکن شوہر بیچارہ دے غیرت میں لیکنے وہ صحیح دلتا ہے لیکن اگر عورت کو جہیز نہ دے کر نیراس دی جائے تو عورت کے تو عزت گلی رہی ساتھ میں اس کا شوہر بھی عزتہ دار رہے گا اور اس کی بیوی کبھی اس پر دباؤں نہیں دان سکے گی کبھی اس پر احسان نہیں دان سکے گی کیونکہ اس کا جو میرا سے پورا شوہر کو نہیں ملنے والا ہے پتہ نہیں دونوں میں کون ملے گا اور کون کس کو ملے گا عام طور سے بچوں ہی کا حقہ ہے یعنی شوہر کے بچے بیوی کے بچے ان دونے بچوں کو وہ مال جاتا ہے لیکن جب تک شوہر زندہ ہے اس کی بیوی زندہ ہے تو بیوی کا مال شوہر کے پاس ٹرانسپر نہیں ہو پڑتا ہے وہیں پر رہتا ہے اور اگر کبھی بیوی کی موت کی باری آئے تک تک یہ شوہر بڑھا ہو چکا ہوتا ہے بچوں کا نمبر آتا ہے تو ایسی صورت میں شوہر پر کوئی احسان بھی نہیں ہوتا ہے بیوی کا تو بیوی کی بھی عزت بنی رہتی ہے اور شوہر کی بھی عزت بنی رہتی ہے آگے بڑھتے ہیں اسلامی نظام میراث کے مطابق عورتوں کو میراث کو ان کا حق دینے کا ایک پانچ با فائدہ یہ ہے کہ اس سے عورتوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کی قدر کرتے ہیں یا یہ کہنے کہ والدین کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں کسی بھی فیملی میں عورت چاہے ماں کی شکل میں ہو یا بیوی کے شکل میں ہو کسی بھی شکل میں ہو اگر وہ ویراسس سے جوری ہوئی ہے تو پھر اس عورت کے بچے اس کی قدر کرتے ہیں دوسرے الفاظ میں آگے کہنے کہ اولاد والدین کی عزت کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں باپ کا احترام کرتے ہیں باپ کے ساتھ ساتھ ماں کا بھی احترام کریں گے اگر اس کا تعلق بھی میراث سے لیتا ہے لیکن دیکھیں ہمارے یہاں چکی میراث میں عورتوں کو حق نہیں ہوتا ہے اس لئے بچے ماں کو کچھ نہیں سمجھ گئے ایک آدمی مر گیا اور مرنے کے بعد اس کی بیوی کو کچھ نہیں ہوتا ہے جو بھی اس کا مال اس کے بچے لے رہتے ہیں پھر اس کی بیوی کا کیا حال ہوتا ہے حالانکہ اس کی بیوی بچوں کی ماں ہوتی ہے اس کی بیوی بچوں کی ماں ہوتی ہے لیکن یہ بچے اپنی ماں کے ساتھ کیا صورت کرتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت میں آپ ممبئی میں دیکھ لیں اسی شہر میں دیکھ لیں بہت سارے گھرانے جہاں پہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اس کے بچے ہیں اور اس آدمی کی بیوی یعنی بچوں کی ماں نہیں یہ ماں دردر کی کپرے کھاتے ہیں حالانکہ اس ماں کو اگر میراس کا حصہ دیا جائے تو کسی کسی ماں کے حصے میں کرو آ رہا ہے ایک دو لاکھ میں کرو مثلا ایک بڑا آدمی ہے جس نے دس کرو چھوڑا ہے تو دس کرو میں سے ایک کرو اس کی بیوی کو جائے گا یعنی بچوں کی ماں کو جائے گا ذرا آپ سوچیں کہ اس ماحول میں اگر بڑھنے والی کی بیوی کو اس کا حق دے دیا جائے تو بچوں کے سامنے اس کی عزت کیا ہوئی بچوں کے سامنے اس کا مقام کیا ہوگا آج چونکہ مرنے والی کی بیوی کو یعنی بچوں کی ماں کو کچھ نئے گیا جاتا ہے اس لئے بچوں کی نظر میں اس ضعیق اور معمر خاتون کی کوئی عزت نہیں ہوتا اس بچاری کا کوئی مقام نہیں ہوتا وہ دردر کی ٹھوکرے کھاتی ہیں بچے ایک بڑے خلق پر رکھتے ہیں اور اپنی ماں کو کسی کونی کی جگہ میں سلا دیتے ہیں وہ کی کوئی عزت نہیں کرتے ہیں یہ صرف اس لئے کیونکہ اس ماں کے پاس کوئی مال نہیں ہوتا ہے اگر اس ماں کو بھی یعنی مرنے والی کی بیوی تو بھی اس کا حق بلا دیا جائے یہ بچے دیکھیں اس کی کتنی عزت کریں گے وہ بیمار ہو جائے تو اس کا انعاج کریں گے اس کو کھانا ماغنا نہیں پڑے گا جہاں کہ خود اس کو کھانا دیں گے چونکہ اگر کھانا نہیں دیں گے تو اس کا جو حصہ ہے اس میں سے کھائیں گے نتیجہ ہوگا کہ اس کا حصہ اس کے زندگی میں ختم ہو جائے گا ان کو ملے گا نہیں لیکن بچوں کی ایک لالچ رہے گی بچوں کی ایک امید رہے گی ہم ماں کی دیکھ بھال کریں گے تو ماں کا حصہ بھی ہم کو ملے والا ہے اور اگر ماں کی دیکھ بھال نہیں کریں گے تو ماں کے پاس اپنی پر اپٹری اس کو حق چک رہی تو آپ دیکھیں گوھر کریں کہ اگر عورتوں کو حق دیا جائے تو ان کے بچے بھی ان کا احترام کریں گے لیکن آج ہماری ماںیں بہنیں بڑی ہو جاتے ہیں اور ان کے اولاد ان کے ساتھ اچھا صورت میں کرتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کو حصہ نہیں دیکھتی ہیں تو ماں جو بچوں کی ماں کتنی اتنا قریبی رشتہ ہے لیکن اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود بھی بچوں کی نظر میں ماں کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے مرنے والے کی ماں بھی بھی نہیں مرنے والے کی ماں جو بچوں کی دادی ہوتی ہے وہ بھی کبھی کبھی حصہ پاتی ہے جیسا کیا آپ کے سامنے پہلے حدیثیں آ چکی ہیں ہی دادی کا بھی حصہ ہوتا ہے نانی کا بھی حصہ ہوتا ہے لیکن آپ سوچیں ہمارے سماعت میں دادی اور نانی کا حصہ نہیں ملتا ہے نتیجہ کیا ہوتاں ان کی کہہ جانتا ہے بچے کوئی بھی ان کا حضnan نہیں کرتا ہے کوئی بھی ان کی حضت نہیں کرتا ہے لیکن اسی دادی اور اسی نانی کو اگر پیسہ مل جائے اگر ان کو اگرا سپنے حصہ مل جائے تو پورے خاندار میں یہ دادی نہیں رہے گی بلکہ رانی نہیں رہے گی یہ گھر کی نوکرانی نہیں بنے گی بلکہ رانی بن کر گھر پر آج کرے گی لیکن آج ان عورتوں کو گھر کی ضعیف خواتین کو جو کی غراست میں حصہ نہیں ملتا ہے اس لئے ان کی حیثیت ہمارے گھروں میں نوکرانی دے ہوگی ہے وہ ہمارے بچوں کے پیشہ پیٹھانا ساتھ کو لکھتے ہیں ہم نے ان کو دھائیں بنا کے رکھا ہے لیکن اگر ان کو ان کا حصہ مل جائے تو وہ نوکرانی نہیں رہیں گے بلکہ رانی بلکہ راج کرنے ہیں یہ بھی ایک فائدہ ہے خلاصا یہ کہ اگر ہم ان کو حصہ دیں تو اولاد کی نظر میں ان کی حصہ دے گی خلاصا یہ کہ اگر ہم اسلامی نظام مراز پر حمل کرتے ہوئے خواتین کو ان کے حقوق دے تو اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی نظام مراز پر حمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ دنیا میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ملے اور مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ملے آمین